ہم اس ممبر سے بات کریں تو اپنی باتیں بیان نہ کریں وہ بات بیان کریں جو قرآن سے ہو یا اہلِ بیت سے ہو کیونکہ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو رسول اللہ چھوڑ کر گئے تھے یا قرآن کے دعون کو پکڑ لو یا ناتک ہے قرآن کے دعون کو پکڑ کلام ہونا چاہیے تو ان دونوں کے سائے کے اندر ہونا چاہیے ہمارے بہت ست احترام ہیں تمام شعورہ اکرام تمام محبانِ اہلِ بیت سب ہمارے سرو پر تاج ہیں ہمارے پلکیں ان کے لئے حاضر ہیں لیکن ذرا سیکھیں شاعر سے کہ جو اس دنیا میں رہا اور اسے ایسی زندگی گزاری کے اماموں کی صحبت رصیب ہوئی جس کو آج فرزدک کے نام سے یاد کرتے ہیں فرزدک کے نام آپ سب ہی نے چھوڑا ہوگا شاعرِ اہلِ بیت ہیں بڑے بڑے کلام انہوں نے کہے ہیں میں چند جملے پیش بھی کرنے کی کچھ کروں گا لیکن یاد رکی کہ فرزدک وہ شاعر ہے جو شاعرِ اہلِ بیت بھی ہے حافظِ قرآن بھی ہے کاش ہمارے شعورہ وہ ہوں بلکہ میں دونوں طرف سے دعا کروں کاش ہمارے حافظانِ قرآن وہ ہیں جو شاعرِ اہلِ بیت بھی ہو جائیں اور کاش ہمارے شعورہِ کرام بھی وہ ہوں کہ جو حافظانِ قرآن ہو جائیں بہت ضروری ہے قرآن اور اہلِ بیت کے دامن سے ہمیشہ متمثل رہنا ہے بہت ضروری ہے